سب سے پہلی مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے تین لوگوں کا تذکرہ فرمائے تینوں جنگل میں تھے بارش ہو گئی بارش سے بچنے کے لیے تینوں نے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی پناہ لی بارش نے زور پکڑا ہوایں چلی تو پہاڑ کے اونچے حصے سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور آ کر سیدھے غار کا جو مو تھا جو راستہ تھا جو دہانہ تھا اس پر جم کر بیٹھ گئی ایسے جم کر بیٹھی کہ اب اندر سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا اور باہر کی دنیا والوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ اندر کوئی فسا ہوا بھی ہے باہر کے لوگوں کو پتا ہو تو باہر کے لوگ مدد کریں گے نکالیں گے اور اندر کے لوگ تین لوگ سارا زور بھی لگا دیں تو اس چٹان کو اپنی طاقت کے بل پہ ہٹانے کے کوئی گنجائش باقی نہیں آپ سوچو یہ وہی تو صورتحال ہے انی مغلوب ان فنتصر اللہ میں بے بس ہو چکا ہوں باہر والے میرے کچھ کام نہیں آ سکتے اندر میرے جو بس میں ہیں وہ میرے کام نہیں آ رہا ایسے موقع پر مایوس نہیں ہوا کرتے تینوں نے کیا کیا نبی علیہ السلام نے کہا تینوں نے اپنی اپنی زندگی کی ایک اہم عمل کا حوالہ دیا ایک نے اپنے والدین کی خدمت کا حوالہ دیا دوسرے نے اپنی عفت اور پاک دامانی کا حوالہ دیا تیسرے نے اپنی امانتداری کا حوالہ دیا اپنی نیکیوں کا وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک آدمی دعا کرتا جاتا تھا اللہ تعالیٰ چٹان کو تھوڑا تھوڑا ہٹاتا چلا جاتا تھا نتیجہ یہ ہوا تیسرے کی دعا ہونے ہونے تک چٹان اتنی ہٹ گئی کہ ان تینوں کے اس بغار سے نکل آنے کا راستہ بن گیا دعا ناممکنات کو ممکن بناتی ہے دعا بے سہاروں کا سہارا بن جاتی ہے دعا بے بسوں کا بس چلانے والی بن جاتی ہے جن کے سامنے اندھیرہ ہوتا ہے دعا ان کے سامنے اجھالہ لاتی ہے جن کے سامنے راستے بند ہوتے ہیں دعا ان کے سامنے راستے کھولتی اللہ کے بند ہو آپ دیکھو ان تونہ میں دعا کی تو کس حال میں کی دنیا کے اسباب میں ہگم کم کہتے نگاہوں کے سامنے موت نظر آ رہی تھی نکلنے کا کوئی امکان نہیں تھا لیکن جب انہوں نے پوری یقین سے اللہ سے دعا کی اخلاص کے ساتھ دعا کی اپنے نیک اعمال کو یاد کر کے ان کا وسیلہ لیا اللہ تعالی نے ان کی دعائیں قبول کی اور ان کو مشکل سے نکالا ہے اللہ تعالی نے آپ کو معلوم ہے